مجھے مل جاتا تھا الحمدللہ شادی کرنی تھی اللہ نے شادی کرنی تھی مجھے اتنا حچا ہزبینڈ ملیا اولاد چاہیے تھی اللہ میں نے اولاد دے دی الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی بیسٹ ایکٹر اوارڈ بھی لے لیا تھا بہت مزید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے برادرز ان سسٹرز آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے انامز کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں میری ٹیچر بھی جوائن کریں گے جو کہ کہیں پہنچ رہے ہیں مہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں جو لوگ اس طرح میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اللہ میری مدد کرے میں آپ تک اپنا جو دل میں بات ہے میں آپ کو ٹھیک سے شیئر کر سکوں میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے رات دن محنت کی بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی رات دن محنت کی بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی بیسٹ ایکٹر اوارڈ بھی لے لیا تھا بہت مزا آرہا تھا زندگی میں ایک دور لگیوی تھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کا انڈ کیا ہے اور تو بھی ویری اونس بڑی دلسی بات نکلی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے مرنا بھی ہے یہ ریالیٹی چیک تھا میرا مرنا بھی ہے بینگ او بیسٹ ایکٹریس میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی لیکن کئی نہ کئی میرے دل میں یہ تھا کہ کئی میں اپنے اللہ کو تو نہیں نراز کر رہی کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی اور اتنی شکر گزاری تھی اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میرے سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا جو جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا الحمدللہ شادی کرنی تھی اللہ نے شادی کر مجھے اتنا چاہا ہزبنٹ مل گیا اولاد چاہیے تھی اللہ میں نے اولاد دے دی الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی مطلب سب کچھ تھا میرے پاس صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا کیونکہ میں کام چھوڑا تھا شادی کر لی تھی مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بیزی رہوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں چلا پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا میں اس کی تیاری میں لگ گئی میں اس کی تیاری میں لگ گئی میں نے ظاہر ہے بیبی کے بعد تھوڑی سی ہلتھی ہوگی تھی پھر میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا سارے ڈراما پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں سٹارٹ کروں گی کبھی کہتی تھی کہ میں جنری میں سٹارٹ کروں گی جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لگ کر لیا تھا کہ میں جنری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی اور جس کا بھی سکرپ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی تیاری میری پوری چل رہی تھی لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا اچھا جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فرملی چاہیے تھی فیملی میں مل گئی اب فیملی مجھے لگا تھا کہ میں کام شروع کر دیا تو میں ان سے دسٹریکشن نہ ہو کام میری اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس اور میں نے انہی سے سوال کر دیا میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کر دی میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شرف پر پڑی رہتی ہے قرآن مجید اور ہم سب کے گھروں میں